سب سیٹ اینڈ سوپر سیٹ آف ایس سیٹ سب سیٹ کیا ہوتا ہے اگر اے اور بی ہمارے پاس دو سیٹس ہوں اے بی کا سب سیٹ اس صورت پہ ہوگا جب اے کے اندر موجود تمام ایلیمنٹس بی کے اندر بھی موجود ہوں جیسے اے کے ایلیمنٹ ہوں اور بی کے ایلیمنٹ ہوں 0,1,2,3,4,5 اب دیکھیں اے کے تمام ایلیمنٹ 0 بھی اس میں موجود ہے 1 بھی اس میں موجود ہے 3 بھی اس میں موجود ہے تو لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے جو ہے وہ سب سیٹ ہے بی کا اس کو ماتھمیٹکلی کیسے لکھیں گے اے سب سیٹ نیچے لائن آف بی اب یہاں پہ سب سیٹ کا اگر آپ لفظی مطلب دیکھیں تو ہوتا ہے اس سیٹ کا حصہ سیٹ کا پارٹ تو دیکھیں اگر ہم ہم نے اصل میں کیا کیا ہے ہم نے یہ والا پارٹ یعنی 0,1,3 اے ایلیمنٹ کو استعمال کر کے ایک سیٹ بنایا تو ظاہر ہے وہ بی کا حصہ ہوگا آپ ان تین ایلیمنٹس پہ ایک سیٹ بنا لیں مثال کے طور پر جس کو میں سی کا نام دیتا ہوں تو سی کن پہ مشتمل ہے 2,3 اور 4 پہ تو یہ بھی کیا ہوگا بی کا سب سیٹ چونکہ بی میں سے ہم نے اس سیٹ کو نکالا ہے تو یہ بھی بی کا سی جو ہے وہ بھی بی کا سب سیٹ ہوگا اب سوپر سیٹ کیا ہے جیسے ہم نے بات کی کہ اے جو ہے وہ سب سیٹ ہے بی کا تو بی پھر کیا ہوگیا سوپر سیٹ آف اے یعنی اے بی کا سب سیٹ تو بی کیا ہوگیا سوپر سیٹ آف اے اس کو لکھا کیسے جائے گا بی اب بی اس دیکھیں سائن اس طرح سے ہو جائے گا بی اس دا سوپر سیٹ آف اے آپ سمجھیں میں اس کو اس طرف سے لکھ رہا ہوں یعنی اس طرف سے اگر میں اس کو اس طرف لکھنا شروع کر دوں تو کیا اس کو ریڈ کریں گے بی اس دی سوپر سیٹ یہاں پہ سب سیٹ کا کونسپٹ ہے اور یہاں پہ کس کا کونسپٹ ہے سوپر سیٹ کا آپوزٹ ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ سوپر سیٹ ہونے کے لیے جس کو ہم سوپر سیٹ کہہ رہے ہیں میں اگر یہ بات کروں کہ B is a سوپر سیٹ آف A تو یہ understood سی بات ہے پھر A جو ہے وہ کیا ہوگا سب سیٹ آف B A جو ہے وہ کیا ہوگا سب سیٹ آف B اگر A B کا سب سیٹ نہیں ہے تو B A کا سوپر سیٹ بھی نہیں ہو سکتا